جب مشہور بیری جہاز ٹائٹینک حادثے کا شکار ہوا تو اس وقت اس کے قریب تین ایسے بیری جہاز موجود تھے جو کہ ٹائٹینک کے مسافروں کو بچا سکتے تھے سب سے قریب جو جہاز موجود تھا اس کا نام سیمسن تھا جو کہ حادثے کی جگہ سے تقریباً صرف سات میل کے فاصلے پر تھا سیمسن جہاز کے عملے نے ٹائٹینک جہاز کے عملے کی طرف سے فائر کیے گئے سفید شولوں کو نہ صرف فضاء میں دیکھا بلکہ ٹائٹینک سے دوبنے والے مسافروں کی آوازوں تک کو بھی سنا سفید شولے انتہائی خطرے کے وقت فضاء میں فائر کیے جاتے ہیں تاکہ قریبی موجود کوئی جہاز آپ کی مدد کے لیے آ سکے لیکن سیمسن جہاز کا عملہ غیر قانونی طور پر انتہائی قیمتی سمندری حیات کا شکار کر رہا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ ہم پکڑے جائیں لہٰذا ٹائٹینک کی صورتحال کا جانتے ہی بجائے ٹائٹینک جہاز کے مسافروں کی مدد کرنے کے وہ جہاز کو مخالف سمت میں بہت دور تک لے گئے یہ جہاز ہم میں سے ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو کہ اپنی گناہوں بری زندگی میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر سے انسانیت کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنی ساری زندگی اپنے گناہوں کو چھپانے کی جدوجہت میں گزار دیتے ہیں دوسرا قریبی موجود جہاز کیلیفورنین تھا جو کہ ٹائٹینک سے چودہ میل کے فاصلے پر موجود تھا اس جہاز کے کیپٹن نے بھی ٹائٹینک کی طرف سے مدد کی پکار کو باہر نکل کر سنا اور سفید چھولو کو بھی آسمان میں دیکھا لیکن کیونکہ اس کا جہاز اس وقت برفانی چٹانوں سے گھرا ہوا تھا اور ان چٹانوں کو پار کر کے ٹائٹینک تک پہنچنے کے لیے اسے خاصی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا اسی لیے کیپٹن نے بجائے ٹائٹینک کے مسافروں کی مدد کو جانے کے لیے واپس اپنے بستر میں جانا بہتر سمجھا اور صبح کا انتظار کرنا اس نے بہتر سمجھا اور جب وہ صبح ٹائٹینک کی جگہ پہ پہنچا تو ٹائٹینک کو دوبے ہوئے چار گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیٹ چکا تھا اور ٹائٹینک کے کیپٹن سمیت پندرہ سو انتر افراد موت کے گھاٹ اتر چکے تھے یہ جہاز ہم میں سے ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے کہ جو کسی کی مدد کرنے کو اپنی آسانی سے مشروط کر لیتے ہیں اور اگر انہیں اس میں آسانی مجسر نہ ہو تو وہ کسی کی مدد کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے تیسرا جہاز کیرپیتھیا ٹائٹینک سے تقریباً 68 میل کے فاصلے پر تھا اس کے کیپٹن نے ریڈیو پر ٹائٹینک کے مسافروں کی چیخ و پکار سنی اور صورتحال کا اندازہ ہوتے ہی باوجود اس کے کہ یہ ٹائٹینک کے مخالف جنوب کی طرف سفر کر رہا تھا اس نے اپنے جہاز کا رخ موڑا اور بڑے مشکل راستے سے برف کے چٹانوں والے راستے سے ہوتا ہوا خطرناک راستوں سے ہوتا ہوا یہ ٹائٹینک کی مدد کرنے کے لیے ٹائٹینک کی لوکیشن پر پہنچ گیا حالانکہ اس کے پہنچتے تک ٹائٹینک کو دوبے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے تھے لیکن لائیو بورٹس پر جو مسافر موجود تھے ان مسافروں کی تعداد 710 تھی جسے اس نے بچا کر نیو یورک کی بندرگاہ پر بحفاظت پہنچا دیا تھا اس جہاز کے کپتان آرثر روثر کو برطانی نیوی کی تاریخ میں چند بہادر کپتانوں میں سے ایک شامل کیا جاتا ہے اور اس کے اس عمل پر اسے کئی سماجی تنظیموں اور حکومت کی طرف سے ایوارڈز دیے گئے ہیں یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں کئی مشکلات اور چیلنجز ہوتے ہیں مگر ان مشکلات اور چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے بھلائی کا کچھ کام کر جائیں انہیں ہی انسان اور مخلوق یاد رکھتی ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کی توفیق دے دے کیونکہ یہ انسانیت کی میراج اور عالی ترین درجہ ہے